اس سے پہلے بھی ہم اسی جگہ پہ فیصل آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے رہے ہیں اس آن ایشو پہ کہ غیر مسلم کمسن بچیاں جو ہے ان سے شادی اور تبدیلی مذہب جو ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے میں شکریہ دا کرتا ہوں سب دوستوں کا کہ اب سب نے ہمیشہ ہماری عواز کو اعلیٰ ایمانوں تک پنچایا ہے پاکستان کی مجودہ صورتحال جو ہے گراؤ جلاؤ بادمنی اس سب کے پیچھے ایک ہی انسر ہے اور وہ ہے ہمارا طریقہ جو ہے انصاف کا وہ ہے آج کے پینل میں میرے ساتھ ہیں میڈم تاہرہ انجم صاحبہ مریم ہیں یہ ساچک سے ہیں یہ مدیعہ ہیں دو مقدمات کی ایک ان کی بدیجی کو ہوا کر لیا گیا اور دوسر ہے ان کے سگے بھائی کو ایک ماہ پہلے قتل کر دیا گیا ہمارے ساتھ ہیں ابراہ یونس سوترا صاحب جس صدر ہیں ایپ ٹی بی ایم سی کے میرے ساتھ ربکہ مہوش ہے یہ کوارڈینیٹر ہیں وائس فور جسٹس کے میرے ساتھ پرویز اکبال بٹی صاحب ہیں جو وائس چیئرمین ہیں سی سی ٹو فیصلہ باد کے اور منورٹی کوارڈینیٹر ہیں اور میرے ساتھ ہیں ایڈوکیس شاہد صاحب ہم سب آج بڑے دکھ اور انجیدہ ہو کے ایک کیس سچک میں خانہ نشات آباد کی حدود میں بریم بی بی مارے ساتھ بیٹھی ہیں وہاں پہ تیرہ سال کی بچی جو ہے اس کو غوا کر ریا جاتا ہے تین ماہ ہم خوار ہوئے پچھلے جو ہمارے سی پیو صاحب ہیں ان کی کعوض سے بچی رکبر ہوئی پھر ایک چھوٹا سا تنازہ بنا کے اسی بچی کے والد بشارت مسیح کو دن دھاڑے ہنجر مار کے قتل کر دیا گیا ایک ہی تھانے میں ایک ہی خاندان کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اور اسی تھانے کی پولیس جو ہے اسی تھانے کے جو اپنا انچارج انویسٹیگیشن ہے وہ آج کے دن تک ملزمان کے ساتھ سازباز ہے قتل میں دو ملزم گرفتار ہوئے دو ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے میں آپ کی وسائل سے کچھ باتوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ کامسن بچیوں اور ان کے ساتھ جو جنسی زیادتی ہو رہی ہے اور ان کا تبدیل یہ مذہب پر روالیا جاتا ہے کہ ہمارے ملک کا انصاف کہاں کھڑا ہے انصاف کے ادارے کہاں کھڑے ہیں ہمارے ملک کے قوانی جو ہیں وہ کامسن بچیوں کے ساتھ روابت جنسی روابت اور شادی کے حوالے سے انتہائی سخت ہیں جس میں تین سو اکسٹھ اور تین سو باسٹھ وہاں پہ صاف صاف لکھا ہے کہ انڈر سکسٹین جو ہے اس کو کسی بھی صورت اس کے والدین سے دور نہیں کیا جا سکتا اگر اسے دور کیا جائے گا تو یہ کٹ نیپنگ ہوگی اس کے بعد چائلڈ میری سٹینڈ ایکٹ ہے چائلڈ میری سٹینڈ ایکٹ کے ساتھ تین سو چھتر ہے پی پی سی کا جو کہتا ہے کہ انڈر سکسٹین بیدر کنسنٹ اور نون کنسنٹ اس کے ساتھ جنسی روابت جو ہیں یہ ریپ ہے اس کے ساتھ فور نائنٹی تھری ہے فور نائنٹی سکس ہیں ان قوانین کا میں نے پریس لیڈ میں ذکر کیا ہے ان تمام قوانین کے ہوتے یہ کیسی تکلیف دے بات ہے کہ نون مسلم سٹینڈن جو ہیں پاکستان کے ان کی انصاف تک رسائی نہیں ہے یہ قوانین کب اور کیسے امپلیمنٹ ہوں گے اس کا کوئی تصور نہیں ہے انصاف کی فرامی کے لیے ایک پولیس اور ایک عدالت میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پولیس تو باعث تھائی ہے وہاں تو رشوت کا بزار غرم ہے لیکن عدالتیں جنہوں نے ملکی قوانین کے تحت انصاف کرنا ہے ان کا بھی کوئی حال نہیں ہے وہ وہاں سے جو فیصلے آ رہے ہیں وہ قانونی نہیں ہے اسی ایشو کے حوالے سے وہ پنچائیتی فیصلے ہیں ملکی قوانین کچھ کہتے ہیں اور ہمارا جو عدالتیں ہیں وہ کچھ کہتی ہیں اب اسی بچی کے حوالے سے ایک سو چو سٹھ کے بیان ہوئے ہم وہاں پہ تڑکتے رہے ہمارے وکیل نے دلائل دیئے کہ جناب یہ ایک سو چو سٹھ کے بیان کم سن بچی کے نہیں ہو سکتے شادی کے والے سے لیکن جہاں صاحب نے لے لی ہے پھر ہم اس کی نگرانی میں ڈسٹنگ انسیشن جہاں صاحب کے پاس گئے دیکھیں نا عدالت یہ ہے کہ دو جمع دو چار یہ نہیں ہے کہ دو جمع دو چھے ہو جائے جہاں پہ نون مسلم کی بات آ جائے وہاں پہ کسی بھی ایکٹر قانون کے کوئی سیحت نہیں رہتی اور میں آج یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے پولیس کو کوستے تھے لیکن ہم ان تمام عدالتی فیصلوں کو کی مضمت بھی کریں گے اور اس کے خلاف اتجاج بھی کریں گے جو عدالتے جو ہیں وہ قوانیم پر عمل درامر کروانے سے کاثر ہیں میں اس کے بعد دعوت دیتا ہوں عبیبتہ مہوش کو your own life sir currently I am doing a work as a coordinator for voice of justice and today I would like to talk on the cases of minority girls such as raping, kidnapping and fake marriages of non-muslim girls we have been protesting against abduction and fake marriages of non-muslim girls for a long time جانب کا جویے زیادہ کیا پڑیجی اور گلی ایترابی لیکنی شخصی急 کیا ہی ہی رہا سطح کی طرح ہی ہی ٹھیکی ہے نے که دراچڈی خراب بکر به درمیان كکران جوڑی مجھے کتور میری سوڑی ورائی لی وقتی ایترابی رہا کیا جوڑی بلوچم ایترابی رہی اور جوڑی اور جوڑی 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 بلوچ تبرای من ڈازیہ،ن bạn headlines و کینم اپنی پر اپنے میں نہیں تک جگل میںتنی کہ جوڈیقت ڈازیہ and do not give us justice. At the end, I want to say we want justice. We want equal rights for minority girls. Thank you. جن کی عمر جو ہے تقریباً بارہ سال سے لے کر پندہ سال تک بچیاں ہیں ان کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں ان کے ساتھ۔ جو تبدیلی مذہب کے واقعات ہو رہے ہیں اس کے بعد جو شادی کے واقعات ہو رہے ہیں یہ آئے دن بڑھتے جا رہے ہیں اس واقعا کی طرف توجہ مفضول کروانے کے لیے اج کے لیے یہ پریس کانفرنس کی جاری ہے تاکہ جو اباب اختیار ہے آپ کی وساسے سے ان تک آواز پہنچ آئی جائے سے کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں اس میں پولیس کا کردار اور عدلیہ کا کردار جس طرح کہ لالا جیل نے بتایا کہ بہت اہم کردار کرتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے جب ایف آئیہ درج ہوتی تو اس میں جو تاجرات پاکستان کی دفعات ہیں جو ایک جیکٹ دفعات ہیں جس میں کڈنیپنگ کی دفعہ ہوتی ہے اور اس میں جو جبری شادی کی دفعہ ہوتی ہے اور پھر سب سے زیادہ جو ہے تین سو چیتر جو زناب الجبر کی دفعہ ہے وہ اس پہ نہیں لگائی جائے تو اس پہ آپ کی وساطر سے ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جو پولیس ہے ہماری اس کو بھی اوائیننیس کی ضرورت ہے ان کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ جو مطلقہ دفعات ہیں اور اس پریس ریلیز میں بھی ہم نے اس کو بتانے کی کوشش کی کہ جو مطلقہ دفعات ہیں اس حوالے سے مائنر بچیوں کی جو جبری تبدیلی مذہب اور کمسنی کی شادی ہے اور اس پہ جو ریپ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے تو پولیس کا جو رویہ ہے وہ باعث ہوتا ہے وہ غیر جانب دار نہیں ہوتا پولیس ہماری ملکل آر نویر ہے کہ اس پہ کون سی دفعات لگتی تو میں ایز ایڈوکیٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلا جو دفعہ لگتی ہے وہ کرنیپ کی ہے کسی بھی شخص کو اس کی مرضی کے خلاف اگر اس کو کہیں جگہ پہ لجائے جاتا ہے تو وہ اگواہ کے ذمرا میں آتا ہے لیکن یہاں پہ دیکھنے میں آئے کہ کسی کو زور دستی کر کے کہیں پہ لجانا ہی صرف کرنیپیں گے لیکن کسی بچے کو اس کی مرضی کے خلاف یا اس کی مرضی کے ساتھ کسی بھی جگہ پہ لجانا جو ہے وہ ہے اگواہ کے ذمرا میں آتا ہے پھر اس کے بعد ان کو برگلاف اصلا کر ان کو اڈرادم تا کر جو اگواہ کر رہے ہیں ان کی جبری تبدیلی مذہب کی جاتی ہے اور بعد میں اس کو اس کے ساتھ شادی کی اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں صرف صرف شادی کے لیے ان کی تبدیلی مذہب کی جاتی ہے تو ہماری عباب اختیار سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کیسز میں شفاق انویسٹیکیشن کی جائے اور جو تاجرات پاکستان کی جو اتفاعت ہیں جس پہ جو جرم سرزوتے ہوتے ہیں اس کو آزاد کیا جائے اور جو متاثرین ہیں ان کو انصاف دلایا جائے شکریہ جو مسلسل قرب کے جو اگواہ کار تھے اور بشارت نسی قتل کے جو ملزمان ہیں ان کی سہولت کاری کر رہا ہے اور ہم ملکی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم احتجاجی علاہ عمل کو موفر کیے ہوئے ہیں لیکن مدیعہ مریم بی بی جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے ہم دیر تک اس احتجاج کو رکیں گے نہیں بلکہ اگر جد جد ہمیں انصاف فراہم نہ کیا گیا تو ہم شدید احتجاجی علاہ عمل بھی اختیار کریں گے انصاف اور عدل کی فراہمی جو ہے یہ ان کا وطیرہ بان چکا ہے ایسا نہیں چلے گا کہ گیر مسلم جو شہری ہیں ان کے ساتھ عدالتی گیر منصفانہ رویہ جو ہے اس میں تاثر برتا جائے اور ہمیں ہمیشہ دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے اب ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے جو عدالتی گیر منصفانہ رویہ جو ہمارے ساتھ برتا جاتا ہے ہم اس کے لئے اب چیخ و پکار کریں گے چیخ و پکار بھی کریں گے اور اس کے لئے ہم انصاف کی فراہمی تک جو عدالتی اور قانومی انصاف کی فراہمی ہے جب تک وہ ہمیں ملنی سکے گی جب وہ فراہم نہیں ہو سکے گی تب تک ہم اس شکوے سے اس تواسب سے ہم باہر نہیں نکل سکتے ہم آج بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک ہمیں قانوم عدالتی قانومن اور انصاف کی فراہمی نہیں ہوگی ہم اپنے موقف کے لئے ڈھٹے رہیں گے اور ہمیں ایک تین اپنے لوگوں کو اپنی قوم کو اس جنجٹ جس یہ جو رڈکتی تلوار ہے ہمارے اوپر جو ہمیں کہیں سے انصاف نہیں ملتا انشاءاللہ ہمیں ایک تین آئے گا کہ یہ انصاف لے کر رہیں گے شکریہ